ریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں بعض کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں ایسے روز کیس آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ کمزور ہے دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرگنے کی تلقیم کی گئی ہے ایک غلام اور ایک بیوی یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو اور باقی بہن جوان گھر بیٹی ہو ان کا رشتہ ہونا رہا ہو تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے کبھی نہیں بیٹے گی گالیاں سہلے گی خون کے گھونٹ پی لے گی لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے اور تُو فیرون بن گیا ہے تُو حامان بن گیا ہے تُو ظالم بن گیا ہے تیرے پاس ہے کیا بس شہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تُو گالیاں بک رہا ہے تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تُو محبت سے جیت لیتا اسے تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی بہار ملتی قرار ملتا تسکین پہنچتی تو کمزوروں کو بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماتہتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ ممبر و محراب کا سبق ہے یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ گولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد کی پاسبانی کی توفیق دے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں تو پھر اس امانت کو ادا کریں منافق کی علامتیں تین ہیں جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مسمم عظم کرتا ہوں کہ اپنے سے خرچ دوں گا ان چیزوں کو اور اپنے من کو اپنے اندر کو اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پہدا ہو تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا تو سنیے رسول الرحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے ایک ازا حد دسا کازابہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زہر قاتل ہے اندر اجار دیتا ہے آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے دوسرا اشارت فرمائے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا دیکھا تو حضور کھڑے بڑی شرمندگی ہوئی ڈرتا ہوا آگے بڑھا صرف اتنا کہا یار تو نے مشکت میں ڈال دیا تین دن تک میرے حضور کھڑے اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آ گیا وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا میرے حضور کھڑے رہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کسی سے وعدہ کریں ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں چھ ماہ کے بعد پیسے دیں گے وہ بیچارہ چھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوتی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے دن دیں جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے چاہے اس کی کتنی بھی عزیت ہمیں کیوں نہ زیانی پڑے جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو تیسری بات میرے حضور نے اشارت فرمائی وَعِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس کے پاس پیسے رکھی جائیں دولت رکھی جائے کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی بجا سے کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشد نہ کرے تمہارے کانے میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بانے دیکھ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنیں تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنیں یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونے چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتا چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہِ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گئی ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتا چلے گی یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خاصامہ فجرہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ گولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد کی پاسبانی کی توفیق دے